ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد جو سیڈنگ کے لائکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پر بھی آپ جرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا لنک سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہری شہینی اکادشی کے بارے میں اسے دیو شہینی اکادشی ہری شہینی اکادشی اور پدنابہ اکادشی کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس دن جو ہے بھگوان میشنو جی جو ہے پتہ لوگ میں چلے جائے گئے اور چطور ماہ سے بھی یہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ چار ماہ کے لئے بھگوان میشنو جی ندرہ میں چلے جاتے ہیں اور چار ماہ تک کوئی بھی شبکاری نہیں ہوتا ہے یہ اکادشی پوری تیہ بھگوان میشنو جی کو سمرکت ہے یوں تو مہینے میں دو اکادشی آتی ہے ایک کشن پکشکی اور ایک سکل پکشکی لیکن ہر اکادشی کا اپنا لیلک مہتو ہے تو جو یہ دیو سنی اکادشی ہے اس میں جو بھگوان میشنو جی شیر ساگر کی اننسیہ پر آرام کرتے ہیں تو وہ پتہ لوگ شریعت اور روست ہو جاتے ہیں تو اس لیے چار ماہ تک کوئی بھی مانگلی کاریگرم یا دھار میکاریگرم نہیں ہوتا ہے اور یہ بھگوان میشنو جی کا جو ہے شہنکال کہلاتا ہے تو اس لیے سے چتر ماس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ بھگوان میشنو جی چار ماہ کے لیے شیر ساگر میں چلے جاتے ہیں اور اس لیے سے حریشانی اکادشی نام میں اس سے جانا جاتا ہے کیونکہ بھگوان شیر علی وشنو جی چار ماہ تک نیدرہ میں رہتے ہیں اور یہی سے جو ہے چہتر ماہ کا پرانب ہو جاتا ہے اس لیے سے چو ماہ سے بھی کہا جاتا ہے تو اس دوران جو ہے بھگوان وشنو جی کے منتر جب کی جاتے ہیں ان کی استطحی بھجان آدھی کہا جاتے ہیں تو ایک آدھشی کے دن آپ کیا کریں بھگوان وشنو جی کی پرتی ماہ کو آسن پہ رکھ لیں اور جب آسن پہ رکھ لیں گے تو اس کا آگے پیلے پھول پیلے بستر پیلے لنکا چندن آپ انہیں چڑھا دیں اس کے علاوہ آپ پان سو پاری چڑھنے کے بعد دھوپ دیپ آدھی کریں اور بھگوان وشنو جی کا منتر جب کریں ان کی آرتی کریں بھجان آسٹی بھی کریں کیونکہ بھگوان وشنو جی کے منتر کا بہت ہی مہتو ہے یہ دی ایک مالا جب آپ اوم نمو بھوکتی آسو دیوائی کا کریں تو بہت ہی ختم رہے گا آپ کے لیے اور کافی لاپ بھی آپ کو پرابت ہوگا تو اسے آپ ضرور کریں جو تیسی پرارم ہونے کا سمیں ہے ایک آدھا شیطی تھی وہ تیس جون کو راتری سات بچ کر انچس منٹ پر پرارم ہو رہی ہے اور اس کی جو سماپتی آگلے دن ایک جلائی کو شام کو پانچ بچ کر انتیس منٹ پر ہو رہی ہے جانے کی جو ورث ہے ایک آدھا شیطی تھی وہ ایک جلائی کو ہی کرنا اچید رہے گا ایک جلائی کو ہی ورث کا بیدان ہے اور جو اس کا پارن ہے پارن آپ کو دو جلائی کو صبح پانچ بچ کے ستائیس منٹ سے آٹھ بچ کے چودہ منٹ تک کا سمیں اس کا پارن کا رہے گا تو یہ جو آپ کو سمیں بتایا گیا ہے اسی سمیں کے دورانہ بھی سبھی کاری کریں کیونکہ ایک جلائی کو بدھوہر کے دن یہ ایک آدھا شیطی پڑھ رہی ہے بہت ہی مہتپون ایک آدھا شیطی ہے اور اس کے بعد جب شریح علی وشنو جی سو جائے گے تو قاتل سکر ایک آدھا شیطی تک ان کا شہن چلے گا تو چار ماہ کا سماعہ ہے جو اس کے بعد یہ نیدر سے پھر جاگ جائے گی تو آج آپ سبھی نے جانا ہری شہنی ایک آدھا شیطی کے بارے میں ہماری اور ویڈیو آپ لوگ کے لئے آگے بھی آتی رہے گی ہماری ویڈیو کو لائی جروع کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں کوئی بات یہ آپ ہمیں سے پھونا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ہمارے موائی نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں سبھی جانگر آپ کو بھی ستار سے دی جائے گی دھنیواد نمشہ دوستو موسیقی